بڑا جوڑ توڑ کی کوشش کی کہ جناب وہ پرائیسز کے ساتھ میچ کر دیں لیکن جناب وہ وی ٹیٹس ہی تھے میں بھی ٹیٹس ہی تھے جناب پیسے ریفانڈ کروا لگو جناب دو رولر میں کام تمام کر دیا گاڑی کی باش کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریز میں اتنا ماجد ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے چلیے چلتے ہیں ہاں آج کے ویلوگ کی طرف آپ کے یاد ہوگا کل کے ویلوگ میں میں نے بدایا تھا کہ ایک اے بڑا پک کرنے کے لیے گیا تھا میں باکسنگ ڈے والے دن پرچیز کیا تھا لیکن ان کے پاس سٹاک میں بھیلے بل نہیں تھا کل ان کے پاس سٹاک آ گیا تھا تو میں نے پک کیا اور گھر آکے جب وہ ٹیسٹ کیا تو جناب وہ چلا رہی ہے کوئی پرچیز کرتے ہیں کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ سٹور میں یا گھر میں آکے فوراں اسی وقت اس کو چیک کر لیں ٹیسٹ کر لیں تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو اسی وقت چل جاتا ہے کہ وہ چیز میں کوئی خرابی ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں کینیڈا میں یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی چیز کوئی پرچیز کرتے ہیں اور اگر اس میں کوئی خراب نکلاتا ہے ویدن سپیسیفائی ٹیم ہارڈ سٹور کی اپنی لیمٹ ہوتی ہے جیسے کچھ سٹور ٹو ویکس کا کہتے ہیں کچھ سٹور ٹھرٹی جیس کا کہتے ہیں تو اس ٹائم کے بیچ میں اگر آپ کو وہ پرادک میں کوئی خراب آجاتا ہے تو آپ ان کو ریٹرن کر سکتے ہیں پرادک ریپلیس کر سکتے ہیں یا پرادک کی پیسے ریفنڈ کروا سکتے ہیں تو اس میں کچھ اٹھ ہیں کچھ ایشیز ہیں تو انہوں نے کہا ہے جناب آیا کہ آپ پرادک ریپلیس کروا لے یا آپ اپنے پیسے ریفنڈ کروا لیں تو اب جناب اسی کے لئے ہم جا رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں پیسا جناب گاڑی بھی باش کروانی تھی کل آٹو واش اس لیے میں نہیں کروارہ کیونکہ آٹو واش اس لیے میں نہیں کروارہ کیونکہ کل جو ہے جناب ٹھیک تھا کہ پرڈیکشن ہے سنو کی تو اس میں پھر یہ ہے کہ میں مینول واش کروں آج ہلکا پلکا کٹکرچا اور پیچھے پچائیں گے جناب جب سنو چنو ہو جائے گی اس کے بعد جناب پھر اس کو جناب پرابر آٹو واش جائے سے میں پہلے کرواتا ہوں تو وہ آرومیٹک واش اس میں کروائیں گے تو آج جناب وہ مینول واش کروائیں گے جو کہ یہ والا ہے کوائن کوائن کار واش لونی کار واش گاڑی بھاک کر دیئے میں سکوچ رہا تھا جناب کہ یہ پیسے بڑھا دی ہوں گے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پیسے جناب وہی ہیں جناب پہلے اس کو جناب واش کریں گے رنس کریں گے ٹھیک ہے دو ڈالو ڈالو ڈالکے ہم ونس کریں گے اور انس کریں گے اور پھر اس کو باقی کا کام کریں گے تو موس لائکل ہم آج ٹو ڈالرز والا ہی کام کریں گے کیونکہ کل ٹک ٹک سنو ہے تو اس کے بعد پھر سنو کے بعد پھر اس کو دوبارہ پراپر طریقے سے واش کروائیں گے پہلے اس سے یہ واش سرگان سے اور پھر وہ سوپ لگائیں گے گا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ موسیقی 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 جناب مینویل کار واش ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس لئے کہ یہ ہے جناب کے کیونکہ کل سنو کی پرڈیکشن ہے ہیوی سنو کی پرڈیکشن ہے تو آج مینویل کار واش تقریباً دو ڈالر کا پڑتا ہے یہاں سے جہاں سے میں نے کروایا ہے ویسے تو چار ڈالر کا بھی ہے کہیں بھی تین ڈالر کا ہے تو یہ مجھے لوگیشن کافی پرانی ہے جانی پہ چانی ہے اور لکی لی یہاں پہ ریٹ ابھی تک چیزنی ہوئے الحمدللہ دوسرا کار واش ہے آٹومیٹک کار واش نورولی میں اینولی کار لے لیتا تھا ابھی کیونکہ سیچویشن ایسی ہے کہ گاڑی اتنی ڈائیو نہیں ہوتی تو اسی لئے جناب وہ کار لینے کی ضرورت نہیں کام کا پیسے بیس کرنے کی کی ضرورت ہے اگر پیسے ہیں بھی تو ٹھیک ہے تو اسی لئے جناب ہم محلوم لواش کیا ہے کل جناب جب سنو ہو جائے گی دو تین دن دن کے بعد کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سنو سے پہلے کو روڈ میں سارٹ بھینکیں گے پھینکنے سے کیا ہوگا کہ جب آپ گاڑی درائیو کریں گے روڈ میں تو سارٹ آپ کی گاڑی کو لگتی ہے اور اس میں رس کے چانسز زنگ کے چانسز جس کو کہتے ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر آپ اس کو واش نہیں کریں گے تو وہ جو سارٹ ہے گاڑی کے گاڑی کو جس سے کہتے ہیں کہ وہ سٹیل کو کھا لیتا ہے اور وہ زنگ لگا دیتا ہے تو اس کیس میں بیسٹ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سنو میں گاڑی درائیو کر رہے ہیں سارٹ روڈ پہ ہوتی ہے ٹرکس پہ گرہ جیسے پھینکتے ہیں یہاں پہ منسیبیلیڈی کے ٹرکس پھینکتے ہیں سارٹ تو اس میں اگر آپ ان روڈ پہ ڈرائیو کرتے ہیں تو میک شور آپ گاڑی کو یہاں پہ اگر ہیں کینڈا میں یا کہیں اس کنٹری میں جہاں پہ ایسا پروسس فالو کیا جاتا ہے تو اس گاڑی کو ضرور واش کریں کیونکہ گاڑی کی لائف نہیں تو کم ہو جاتی ہے اور ایک بار رس لگ جائے تو پھر وہ ایک بار رس لگ جائے تو پھر اس کو ریموو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی تو گاڑی واش ہوگی جناب تو اب ہم چلتے ہیں جناب جہاں سے کلنا ہم نے ایر باٹ چھئے تھے وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ آیا وہ ایکشینج کر کے دیتے ہیں ہمیں یہاں پیسے واپس کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں جناب آگے ہم واپس کرنے کے لئے پہنچ گئے ہیں ادھر تو اب جا کے جناب دیکھتے ہیں کیا ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں ہمیں واپس کر کے دیتے ہیں ہمیں ایکشینج کر کے دیتے ہیں یا ہمارے پیسے واپس کرتے ہیں جناب واپس کر دیا ہے پیسے ری فنڈ ہو گئے ہیں اور آفر انہوں نے ایکشلی یہ کیجئے کہ جناب یہ والا تو اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس اور دوسرا جو اویلیبل ہے وہ ہے ساؤنڈ سٹیج ایس ایس ٹی سکس بی ایل کے تو وہ جو آفر تھی اس کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں یہ آفر زیادہ بیٹر تھی اور یہ ایکشل پرائس تھی 150 کے راؤنڈ باؤن اور سیل پرائس جو تھی 24 24 پلس ٹیکس 27 ستہائیس ڈالر تو جو آفر کر رہے تھے وہ دوسرا ایکس کے گئے یہاں تو ری فنڈ کر رہے تھے یہاں پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ دوسرا والا پرچیز کر لیں جو کہ سٹیج ایس ایس ٹی سکس بی ایل کے تھا اس کی ایکشل پرائس تھی 119 ڈالر وہ مطلب اس کی ایکشل پرائس بھی اس سے کم تھی اور سیل پرائس کی پرائس بھی زیادہ تھی مطلب دونوں سائیڈوں سے سوچان تھا مجھے 34 ڈالر پلاس ٹیکس لگا لیں تو وہ تقریباً 40 ڈالر کے قریب پر جاتا تو میں نے یہ سوچا جناب بہتر رکے ری فنڈ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے بڑا جوڑ توڑ کی کوشش کی کہ جناب وہ پرائس کے ساتھ میچ کر دیں لیکن جناب وہ بھی ٹیٹس ہی تھے میں بھی ٹیٹس ہی تھے جناب پیسے ری فنڈ کروا لیں جی تو ویورز امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل کے نوٹیفکیشن کو سیلیکٹ کر کے آن کر لیجئے گا تاکہ میری اس طرح کی اپ کمنگ ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کو مجھے میرے گھر والوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں انٹل دی نیکس ویڈیو خدا حافظ